موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسَرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنَّكُمْ مُعْرِضُونَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح قرابتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا نمازیں قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہنا لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور موہ موڑ لیا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے اس بات کا احد لیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک نہیں کریں گے پس جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق اور مددگار ہے یا اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہے یا اسما وصفات میں اس کا کوئی ہمپلہ ہے تو وہ آدمی مشرک ہے اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اس کی مثال یوں سمجھئے آپ جیسے ایک بادشاہ ہے بادشاہ کے یہاں مختلف جرائم کی مختلف سزائیں مقرر ہیں مثلا چوری، ڈکیتی، پہرہ دیتے ہوئے سو جانا میدان جنگ سے بھاگ جانا سلطنت کی رقم پہنچانے میں تاخیر کرنا قومی خزانے کو نقصان پہنچانا وغیر وغیر جتنے بھی جو جرائم ہیں ان سب کی سزائیں مقرر ہیں مگر بادشاہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ مجرم کو چاہے سزا دیں یا معاف کر دیں جب چھوٹے چھوٹے جرائم ہو تو بادشاہ کے اوپر ہے کہ وہ یا تو مجرم کو سزا دے دیں یا اس کے پرانی چیزوں کو اور پرانے اچھے کاموں کو یاد کر کہ اسے معاف کر دیں لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جن سے بغاوت ظاہر ہوتی ہے اور یہ ناقابل معافی ہوتے ہیں مثلا بادشاہ کی موجودگی میں کسی وزیر یا مشیر کو یا جو ہے کسی رئیس کو یا جو ہے کسی کو جو ہے بادشاہ کا قائم مقام بنا دینا اور اس کا یعنی جس طرح بادشاہ کو حکم مانا جاتا ہے اسی طرح اس کا حکم مانا جائے اور اس کو بادشاہ کے برابر کر دیا جائے تو اس قسم کی حرکت کو بغاوت کہتے ہیں اور یہ جرم تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی سزا یقینا ضرور ملنی چاہیے اور جو بادشاہ اس قسم کی جرائم کی سزا میں غفلت برکتا ہے ایسے مجرموں کو سزا نہیں دیتا تو اس کی سلطنت کمزور ہو جاتی ہے عرباب دانش ایسے بادشاہ کو نااہل کہتے ہیں لوگوں اس مالک الملک غیرتمند بادشاہ سے ڈرو جس کی طاقت کا حد و شمار نہیں بھلا وہ مشریکوں کو کیوں سزا نہ دیں جبکہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ یہ سب سے بڑی بغاوت ہے جبکہ ایک عام بادشاہ اس قسم کی بغاوت کو برداش نہیں کر سکتا تو وہ بادشاہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اس بغاوت کو کیسے برداش کر سکتا ہے تو اس چیز کو سمجھئے اور شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی معافی نہیں ایسے جرم سے بچیے اور انشاءاللہ اور بھی بہت سارے اس میں احکامات ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم دیکھیں گے والدین کے تعلق سے یتیموں کے تعلق سے مسکینوں کے تعلق سے جتنے احکامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے کے دروس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول آپ کا منہج ہم آج دیکھیں گے کہ جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ درپیش ہوتا آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو آپ کیسے اس کا حل نکالتے جب کبھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو وہ کتاب اللہ میں اس کا حل دھونتے اگر مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے اور اگر نہ ملتا تو صحابہ اکرام سے اس بارے میں پوچھتے اور جمع کر کے ان سے سوالات کرتے اور ایسے موقع پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر رکھا ہے یاد کر رکھا ہے لہذا آپ صحابہ اکرام سے پوچھتے یا تابعا سنت سے اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ کو بیان کرتے حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو سب سے پہلے وہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے کتاب اللہ میں اس مسئلے کو ڈھونڈتے اگر نہ ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھونڈتے اگر وہاں بھی نہ ملتا تو سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاووں کو دیکھتے ان دونوں صاحبائن کے فتاووں کو دیکھتے جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ ہے ہاں اس امت کے امام فقیح محدیس علم ہے اس کے باوجود وہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فتووں کو ترجیح دیتے تھے وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب علم تھے حضرت ابو بکر اور آپ کے فتاوے بلکل معتدل ہوا کرتے تھے اور کتاب و سنت کے مطابق ہوا کرتے تھے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں